ماجد علی امریکہ نے عالمی جہری معاہدے سے یک طرفہ طور پر دست پردار اور ایران پر پابنیاں ایت کر کے ہٹے میں کشید کی اور تناؤں میں اضافہ کیا ہے ترجمان چینی وزارت خارجہ نے امریکہ کی عالمی جہری معاہدے میں واپسی سے متعلق ایرانی حکام اور وائٹ ہاؤس انتظامیاں کے درمیان ہونے والے مذاکرات کا خیر مقدم کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ ایران پر آئیت تمام پابنیاں ختم کرے برطانوی رکنے پارلیمنٹ کی پاکستان کو ریڈ لس میں دالنے کی مخالفت نیوز ریپورٹ کے مطابق کرونا وبا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث نو اپریل سے برطانیہ میں پاکستانی شہریوں کے داخلے پر پابنی آئیت کر دی گئی برطانیہ نے پاکستان کو سپری پابنی والے ممالکی ریڈ لس میں شامل کر لیا پاکستان میں موجود برطانوی شہری اور ریزیٹنسی ویزا کے حامل افراد ہی واپس برطانیہ جا سکیں گے پاکستان کو وزٹ ویزا ایشو نہیں ہوگا جس پر برطانوی رکنے پارلیمنٹ ناز شاہ نے برطانیہ میں کرونا کے حوالے سے پاکستان کو ریڈ لس میں شامل کرنے کی مخالفت کی اور اس زیمن میں انہوں نے برطانوی فارن پولیسی کو خط بھی لکھا جوہری معاہدہ امریکہ اور ایران کے درمیان کی شیطی کی پرف پگلنے لگی ایک دوسرے کے سخت مخالف ممالک ایک بار پھر مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنے کو رضا من ہو گئے ایر ملکی خبرشان ادارے کی ایک ریپورٹ کے مطابق امریکہ اور ایران جوہری معاہدہ پر ایک بار پھر مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے مذاکرات تیسرے فریق کے ذریعے منگل سے ویانہ میں ہوں گے وائٹ ہاؤس ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکہ کو فوری طور پر بریک تھو کی کوئی توقع نہیں لیکن مذاکرات کا عمل شروع ہونا بہت اچھا اقدام ہے روس نے بھی دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات شروع ہونے کا پیر مقدم کر دیا پی آئی اے نے ترکی کی سیر و سیاحت کرنے والوں کو بڑی خوش خبری سنا دی کومی ایرلائن پی آئی اے نے ترکی کے لیے براہ راست فضائی سفر شروع کرنے کا اعلان کر دیا مئی کے وسط سے ہفتہ وار تین پروازے استمبول کے لیے چلائے جائیں گی تفصیلات کے مطابق کومی ایرلائن پی آئی اے نے ترکی کے لیے براہ راست فضائی سفر شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا پی آئی اے لہور اور اسلام آباد سے استمبول پروازیں اپریٹ کرے گی مئی کے وسط سے ہفتہ وار تین پروازیں استمبول کے لیے چلائے جائیں گی زائی سفر کی وہالی سے پی آئی اے کو ذر مبادلہ کے حصول میں پیش رفت ہوگی پی آئی اے کا ترکی سیکٹر کئی سال سے بند تھا کرونا کی تیسی لہر سندھ حکومت کا لاکڈاؤن کے حوالے سے بڑا فیصلہ سندھ حکومت نے کرونا کی پھیلاؤں کے خطرے کے پیش نظر پندرہ اپریل تک سمارٹ لاکڈاؤن کا فیصلہ کر لیا تفصیلات کے مطابق تمام کاروباری مراکز راست دس بجے بند کرنا ہوں گے جبکہ شادی خالز میں کھانا کھلانے پر بھی پابندی ہوگی روس نے ممنوع مواد ہٹانے میں ناکامی پر ٹویٹر پر جروان آئیت کر دیا اس سے قبل روسی عدالت میں ممنوع مواد لیٹ کرنے میں ناکامی پر ٹویٹر پر تقریباً پیتالیس ہسار ٹولر جروان آئیت کیا روس نے گزشتہ ماہ غیر قانونی مواد نہ ہٹانے کے الزام میں ٹویٹر کی رفتار سست کر دی تھی عالمی خبرتان ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ٹویٹر نے ردعمل سے گریز کیا اس سے قبل ٹویٹر کا کہنا تھا کہ روسی اقدامات پر وہ ازادی اظہار پر پڑنے والے اصلاحات پر تشویش کا اشکار تھے جوہری کمیشن اجلاس جوہری معاہدے کے عمل درامت کے لیے تمام تر اقدامات اٹھانے کا عظم ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کے حوالے سے قائم جوائنٹ کمیشن کے اجلاس میں اس عظم کا اظہار کیا گیا ہے کہ اس معاہدے پر عمل درامت کے لیے تمام تر اقدامات اٹھائے جائیں گے جوائنٹ کمپریہنسی پلان آف ایکشن جسے ایران نیوکلر ڈیل بھی کہا جاتا ہے ان کا جوائنٹ کمیشن کا یہ اجلاس جمعے کے روز آن لائن منقض کیا گیا اس کے ساتھ ہی اجلاس کا دوسرا سیشن آئندہ ہفتے ویانہ میں منقض کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس میں مختلف مہرین کے گروپ کے ساتھ مل کر اس ڈیل کے تحت پابندیوں کے اٹھانے اور نیوکلر ڈیل پر عمل درامت کے اقدامات کی واضحہ نشاندہ ہی کی جائے گیا پاکستان میں چین کی سنگل ڈولز کرونا ویکسین پانچ اپرل سے لگائے جائے گی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ان سی او سی کے مطابق چین سے درامت کی گئی سنگل ڈولز کرونا ویکسین کین سائنو پانچ اپرل سے عوام کو لگائے جائیں گی ان سی او سی کا اجلاس وفاقی وزیر اسد عمر اور نیشنل کوارڈینیٹر لیفٹنٹ جنرل حمود الزمان کی زیر ستارت ویڈیو لنک کے ذریعے ہوا جس میں ملک میں بڑھتے ہوئے کرونا کیسز اور ایس او پیس پر عمل درامت کا بھی چائزہ لیا گیا اسرائیل سے تعلقات کی بحالی حتے کے لیے انتہائی مددگار ثابت ہوگی سعودی وزیر خارجہ کا انٹرویو میں بیان سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان السعود نے اسرائیل سے معاہدے کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل سے تعلقات معمول پر آنا حتے میں امن اور خوشحالی کے لیے انتہائی مددگار ثابت ہوگا امریکی نشریاتی آدار سی این این کو انٹرویو میں سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان السعود نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے زبردست خواہد حاصل ہوں گے یہ قطعے میں معاشی معاشرتی اور سلامتی کے نکتہ نظر سے انتہائی مددگار ثابت ہوگا وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے مزید کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا طویل عرصے سے سعودی رف کے ویجن کا حصہ رہا ہے میانمار میں فوجی قیادت کے حکم پر انٹرنل سروس ماختل میانمار میں فوجی قیادت کے حکم پر ملک بھر میں انٹرنل سروس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا غیر ملکی خبریسان ادارے کی ریپورٹ کے مطابق میانمار میں جمہوری حکومت کا تختہ الٹنے والی فوجی قیادت نے ملک بھر میں انٹرنل سروس کو مکمل طور پر محصل کرنے کا حکم دیا جس کے بعد تمام انٹرنل سروس کو غیر مہنہ مطبط کے لیے بند کر دیا گیا ہے وزارت معاصلات و روابط کی چانف سے ملک بھر کی تمام ٹیلیکام کمپنیز کو براڈ بینڈ سروس بند کرنے سے متعلق احکمات جاری کر دیا گیا پاکستان میں براڈ بینڈ سارفین کی تداد دس کروڑ سے تجاوز کر گئی پاکستان ٹیلیکمیونکیشن آر تھارٹی کے علامیے کے مطابق پاکستان میں دو ہزار بارہ میں انٹرنل سارفین کی تداد دیس لاکھ سے بھی کم تھی اور سری جی کے بعد دو ہزار چودہ میں سارفین کی تداد ایک کروڑ ساٹھ لاکھ تک ہو گئی پی ٹی اے کے مطابق 87 فیصد آبادی کو اس وقت سب سے کم نرکوں پر انٹرنیٹ تک رسائی حاصل ہے پاکستان میں پہلا روزہ کب ہوگا آہم خبر صاحب نے آگئی وزارت سائنس و ٹیکنولوجی نے پیشگوئی کی ہے کہ پاکستان میں پہلا روزہ 14 ایپرل کو ہوگا وزارت کی جانت سے کی گئی پیشگوئی کے مطابق رمضان المبارک چاند 13 ایپرل کو نظر آجائے گا اور پہلا روزہ 14 ایپرل کو ہوگا پیشگوئی کی گئی ہے کہ رمضان کا چاند اسلام آباد لاہور پشاور اور کراچی میں بازیہ نظر آئے گا دوسری جانب علماء نے روزے کے دوران کرونا ویکسین لگوانا جائز قرار دے دیا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ماہ رمضان کے دوران 15 سال سے کم عمر بچوں کے داخلے پر پابندی آئیت کرتی گئی نیوز ریپورٹ کے مطابق مسجد انتظامیہ کی چانے سے چاری علامیہ میں بتایا گیا ہے کہ یہ بابندی عالمی وبا کرونا وارد کے پیلاو کو روکنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کے تناظر میں آئیت کی گئی ہے اس کے علاوہ ماہ رمضان میں تراوی کو مقصر کرنے کے علاوہ مسجد کو تراوی ختم ہونے کے 30 منٹ بعد بند کرنے کے بھی احکامات جاری کر دیا گئے ہیں دنیا بھر میں کرونا کیسز کی تعداد 13 کروڑ 8 لاکھ سے تجاوز کر گئی عالمی وبا کرونا وارد کے طبب دنیا بھر میں 13 کروڑ 8 لاکھ 7 ہزار سے زائد افراد متاثر اور 28 لاکھ 50 ہزار 383 افراد ہلاک ہو چکے دنیا بھر میں کرونا سے تہدیہ آپ ہونے والوں کی تعداد 10 کروڑ 53 لاکھ سے زائد اور فالکیسز کی تعداد 2 کروڑ 26 لاکھ 55 ہزار سے زائد ہے جیت و ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبر لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھے گا اللہ ہنے کے بعد پاکستان زندہ باد پاکستان آرمی پائند آباد موسیقی